بڑاپے میں عبادتِ الٰہی، سجدے بہت بڑی بات ہے لیکن جوانی میں سجدوں کی توفیق کا مل جانا آنکھوں میں آنسوں کا نور نصیب ہو جانا خشیتِ الٰہی، خوف اور اللہ کا ڈر یہ بہت بڑا انام ہے تو یہ اللہ جس کو نصیب کر دے یہ اس کی نعمت ہے اللہ کا خوف اللہ کی عطا ہے اللہ کی خشیت اللہ کی طرف سے بندوں کو دیا گیا انام ہے اللہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنی خشیت کا نور دے دیتا ہے اسے اپنا خوف عطا کر دیتا ہے اپنے سے ڈرنا نصیب کر دیتا ہے تقوی کی دولت دے دیتا ہے اور اگر کوئی دلیری سے کہے میں نہیں ڈرتا یا ڈٹائی سے گناہ کرے گناہ کرنے کے بعد بھی کئی لوگ چھاتی چھوڑی کرتے ہیں تو یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے کہ گناہ کا موقع مل جانا اور گناہ کے بعد اترانا سرکشی تمرد اور اس پر بھی مسررت تو یہ بہت بڑی ہماکت اور اللہ کی رحمتوں سے دوری کی دلیل ہے اور نیکی کی توفیق کا میسر آنا اور گناہوں سے بچ جانا اور اللہ کی خشیت اللہ کا خوف سینے میں موجود رہنا اور اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراں توبہ کر لینا مومن کی شان یہ بتائے گئی ہے عزت عبداللہ ابن مسعود عنہ سے ہے کہ جب مومن گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ پہاڑ تلے آ گیا اس کے اوپر یوں ایک بوجھ لگتا ہے جلدی جلدی تلافی کرتا ہے توبہ کرتا ہے رجوع اللہ کرتا ہے تاکہ مجھے معافی مل جائے اور منافق کی مثال یہ ہے گناہ کرنے کے بعد یوں محسوس کرتا ہے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی ہلکے شارے سے اڑا دی اور دن میں کتنی مرتبہ مکھیاں اڑاتا ہے ایک آدمی صویر سے شام تک شام کو سے شمار اور یاد بھی نہیں ہوتا کہ کتنی مرتبہ یہ عمل میں نے کیا ہے تو میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں بیٹھے اپنے زمیر میں اتر کے جھانک سکتے ہیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں ہم سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیں یوں لگے کہ جس طرح پہاڑ تلے آگئے ہیں یا ایسے کہ ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا جس طرح ہلکے شارے سے مکھی اڑا دی بس ایسے ہوتا ہے میں اور آپ اپنے آپ کو اپنے زمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں کہیں منافقانہ روش ہمارے طرز زندگی میں تو نہیں یا کہ وہ مومنانہ شان ہے کہ گناہ کے بعد پہاڑ تلے آ جانے کی کیفیت محسوس کرتے ہیں اور جلدی جلدی تلافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بے چین ہوتے ہیں آنکھوں سے آنسوں نہیں تھمتے اور رجوع اللہ کرتے ہیں طبیعت میں ایک ہیجان بے تابع اور پشتاوے کسی کیفیت ہوتی ہم سے یہ ہو کیا گیا ہمارا رب ناراض ہو گیا تو میں اور آپ اپنا اندازہ کریں اور دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں تو اللہ جللہ شانو ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کیا اور اگر وہ محافظ فرشتہ انسان کے ساتھ نہ ہو شیعتین انسان کو ویسے مار ڈالیں انسان کو قتل کر ڈالیں اگر اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتہ معمور نہ کیا ہو یہ انسان کے دشمن ہیں اور انسان کو شیعتین راہ مستقیم سے اٹھانے کے لیے دن رات کوش ہیں پھر یہ اتنا مکار دشمن ہے ہر ایک کو ایک لاتھی سے نہیں ہانکتا اسے پتہ ہے کہ کس کو کیسے بٹکانا ہے ایک شب زندہ دار جس کو سہری کے وقت اٹھ کے آنسو بہانے کا لطف ملتا ہے اب شیطان اس کو کہے کہ سہری کے وقت اٹھا نہ کر تو وہ شب زندہ دار جب اس کے آنسو مسلح میں جذب ہوتے ہیں اور وہ اترتے ہوئے آنکھوں سے آنسو اتنی لذت اسے دیتے ہیں کہ دنیا مافیہا کی لذتیں ایک طرف اور یادِ خدا میں رونا ایک طرف اب شیطان کسی کو کہے کہ سہری کے وقت اٹھا نہ کر تو کوئی شیطان کی یہ بات تھوڑی مانے گا تو شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں ہے اسے کہتا ہے نہیں نہیں اٹھا کر لیکن صبح بتا دیا کر کہ میں تحجت گزار ہوں اسے ریا میں مبتلا کرے گا ایک شخص جس کی طبع میں فیازی گندی ہوئی ہے اب شیطان اس کو کہے کہ تو سخاوت نہ کیا کر بخل کا درست دے تو طبعا جو سخی شخص ہے جس کی فطرت کے اندر فیازی ہے تو وہ شیطان کی اس بات کو تو نہیں مانے گا شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں کہ تو بخل کر اسے فضول خرچی کی طرف لگا دے گا اسے ان کاموں میں خرچ کرنے کی ترقیب دے گا جس کا اس کو اور معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے شیطان رخ بدلتا ہے ایک شائر جس کی طبع کے اندر لطافت ہے نرمی ہے محبت ہے اب شیطان اس کو کہے کہ فلان کو قتل کر دے تو شائر تو شاق سے پھول بھی نہیں توڑ سکتا تو پھر وہ کسی کا سر کٹ دے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے شیطان ایک شائر کو یہ کہتا بھی نہیں اسے وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگا دیتا ہے اب اتنا سخت دشمن اتنا مکار دشمن حضرت سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں میرے اوپر صحابے نور چھا گیا اور آواز آئی عبدالقادر تو نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے اتنی ریاضت کی ہے کہ شریعت کا ہم تمہیں اب مکلف نہیں رہنے دیتے اور اب تو نماز نہ پڑے اور دیگر عامال نہ کرے تو تجھے کوئی پکڑ نہیں میں تیرے اوپر ایسے راضی ہو گیا ہوں تو ایسے بادل سے آواز آئی کہتے ہیں مان میرے دل میں خیال آیا کہ اگر عبادت کا مکلف نہ ہونا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھڑ کر کون اللہ کا مقرب تھا حتی تتورمہ قدامہ ہو حضور جب نماز پڑھتے اور اس قدر لمبا قیام کرتے حضور کے مبارک پونس سوچ جاتے لیکن ان کو تو کہا گیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَلْ يَقِينَ انہیں تو کہا گیا کہ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے تو میں کون ہوں کہ مجھے کہا جائے کہ تو اب عبادات کا مکلف نہیں رہا کوئی بات نہیں ہے تو کہتے ہیں میں لَا حُلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا پَڑَا تو وہ جو مجھے نور نظر آ رہا تھا وہ سیاہی میں بدل گیا تو وہ عبلیس تھا جو اس رنگ میں مجھے بھٹکانا چاہتا تھا کہا عبدالقادر اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے کتنے لوگوں کو میں نے گھمرا کر دیا تیرے علم نے تجھے بچا لیا تو میں نے کہا ظالم میرے علم نے مجھے نہیں بچایا میرے اللہ کے فضل نے بچایا تو کہا پھر بچ گیا ہے کئی میں نے یوں لوٹ لیے تو اتنا مکار دشمن ہو جو ہمارے اوپر مسلط ہے اور دن رات کوشہ ہے ہماری متائی عمل لوٹنے کے لیے متائی ایمان لوٹنے کے لیے تو پھر مجھے بتاؤ کہ ہم کیا غافل ہو کے بیٹھیں گے ایسے ناپاک وجود کا مقابلہ کوئی آسان ہے جو ہماری متائی عمل لوٹتا ہے متائی ایمان لوٹتا ہے ہمیں عمل کرنے نہیں دیتا کریں تو مسواس ڈال رہا ہوتا ہے کرنے تو غیاء میں اور تکبر میں مبتلا کر کے عجب میں مبتلا کر کے کیا ہوا عمل بھی لوٹ لیتا ہے مجھے بتاؤ یہ کوئی جو ہے وہ سوکھا کام ہے کہ ہم مقابلہ کریں اب ماہِ سیام میں روزے سے بھوک بھی کاٹتے ہیں اور قرآنِ مجید کی تلاوت اور دیگر معمولات کے لیے ہمیں تنہائی بھی مئیسر آتی ہے اور اسی طرح ہمیں روزے سے جو ہے وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا درس بھی ملتا ہے تو روزہ تمہاری زبان کا محافظ بن جاتا ہے پھر روزہ تمہاری شہوات کے کنٹرول کا ذریعہ بن جاتا ہے اور روزہ تنہائی کی وجہ سے اختلاط سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے تمہیں بچا لیتا ہے تو گویا ماہِ سیام اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک روپ ہے اور یہ ایک مہینے کا تربیتی کورس ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے باطن کی صفائی کر سکتے ہیں اور ہم اندر کی غلاستیں اندر کے میل کو چیل مٹا سکتے ہیں